حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے آسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا خامن موجود ہو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اور اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو اس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آنے دے اور وہ اس کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر جو کچھ خرچ کرے تو اس خامن کے لیے نصف ثواب ہوگا موسیقی